بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسرچ کے بینہ ہم ان سبچیکٹ کی اپروچ تک ہی نہیں پہنچ سکتے اور ریسرچ کے بینہ ہم کسی بھی سبچیکٹ کو جان ہی نہیں سکتے سائیکلوجی کا ریسرچ کو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ سائیکلوجی میں ریسرچ کے بینہ سائیکلوجی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ٹکنولوجی کے ساتھ وہ ریسرچز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں تو آج ہم اس کے سٹیپ آئے سٹیپ جو ہے پڑھتے جائیں گے سب سے پہلے تو ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں ریسرچ جو ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھتی ہے ان کی چھان بین کرتی ہے اور ایک جیسے چھان نہیں ہوتی ہے نا ریسرچ کو ویسے ہی سمجھ لیں کہ بلکل وہ اسی طرح بریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے انویسٹگیٹ کرتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچتی ہے کسی بھی واقعے کی کسی بھی حقائق کو جاننے کے لیے تو اس چیز کا نام ہے ریسرچ اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو ریسرچ کا دوسرا نام تلاش بھی ہے ریسرچ کرنے والے کو کہیں گے ریسرچر اور اگر وہ سائیکولوجی پر ریلیٹڈ کوئی ریسرچ کر رہے تو اسے سائیکولوجی کا ریسرچر کہیں گے نیکسٹ جیس سیکنڈ ڈیفنیشن یہ آپ لوگ کی حسانی کے لیے میں نے لکھ دی ہے تاکہ اگر کوئی انڈسٹینڈ کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے میں نے جو فرسٹ والی لکھیا وہ بھی کافی زیادہ ایزی ورڈز میں ہے اب سائیکولوجی کل اسپیکٹس کے حساب سے اگر دیکھیں وہ جسٹ ریسرچ کی ڈیفنیشن تھی اور اب ہم نے سائیکولوجی کے ریلیٹری دیکھنا ہے تو اس میں سائیکولوجی کل اسپیکٹس کو دیکھا جائے گا ان کو تلاش کیا جائے گا تو اس کی ریسرچ جو ہوگی وہ سائیکولوجی کا ریسرچ کہلائے گی نیکسٹ اجی سگنیفکینس آف ریسرچ یا ریسرچ کی اہمیت جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ لوگ کو کہ ہر فیلڈ میں کہیں بھی کسی بھی سبجیکٹ میں یا کسی بھی فیلڈ پہ چلے جائیں آپ تو اس میں ریسرچ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ریسرچ نہیں کریں گے تو ہم وہی ایک سرکل میں ہمیشہ گھومتے رہیں گے ہمیں نئی چیزیں نہیں ملیں گے ہمیں طریقے نہیں ملیں گے اب دیکھا جائے گا تو میں آپ لوگوں کو آپ کے اردگرد کی ایک سیمپل دے دیتی ہوں کہ پہلے ایک موبائل فون جیسی ڈیوائز کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے اور اب وہ ہر کسی کے پاس ہے اور ہی ایک عام ہے ہر کسی کو پتہ ہے تو یہ ٹیکنولوجی کیوں آئی یہ آئی ریسرچ کی بدولت ہر شعبے نے اپنے اپنی ریسرچز کو کنڈکٹ کیا اور اس کی بدولت ہمیں آج جو ہے نئی سے نئی ٹیکنولوجی مل رہی ہے جیسا کہ اگر ڈاکٹرز کی فیلڈ میں دیکھا جائے تو ڈاکٹری میں کافی ساری ایسی مشینری آئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی اور سٹیچنگ کے لئے آئی ہے کئی ایسی جو ہیں جو ہمیں اب نظر آرہی جو پہلے مجود نہیں تھی اس کے بعد ایڈوکیشن میں دیکھیں تو آن لائن ایڈوکیشن کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جیسے میں آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا تھا اگر ہم دیکھیں ایسا ایک انڈسٹریل کی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر کافی زیادہ ٹیکنولوجی واسٹ ہو چکی ہے وہ سب جو ہے ریسرچ کی بدولت ہی ہوا ہے آگے ریسرچ کو دو حصوں میں یا دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے سائنٹفیک ریسرچ اور امریکل اور اپلائیڈ ریسرچ سائنٹفیک ریسرچ کو ڈسکس کرتے ہیں ریسرچ کنڈکٹیڈ فار دی پرپس آف کنٹیبیوٹنگ ٹورز سائنس بای دی سسٹمیٹک کولیکشن انٹرپٹیشن ایڈ ایوائیشن آف دی ڈیٹا اینڈ دیٹا دیٹو اندی پلینر پلینڈ مینر ایز دی کالڈ سائنٹفیک ریسرچ یعنی کہ کسی بھی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اس کو سسٹمیٹک ویسے پلین کرنا اس کو ایک اس کی انٹرپٹیشن کرنا اور اس کے بعد اسے ایوائیڈ کرنا یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کالڈہ سائنٹفیک ریسرچ اور اس کو پیور ریسرچ یا ایکسپینیمنٹر ریسرچ بھی کہا جاتا ہے ایمپریکل اور اپلائیڈ ریسرچ ایمپریکل ریسرچ is the ریسرچ دیٹ بیسٹ اون observation and measure of the phenomena as directly experienced by the researcher اس میں جو ہوتا ہے یہ جو تحقیق ہے یا ریسرچ ہے اس میں روز مرہ زندگی کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کی تلاش یا ان کی ریسرچ اس چیز کو روز مرہ زندگی میں اسمال کیا جا سکتا ہے اس چیز کو ایمپریکل اور اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں جو ریسرچ ہوتی ہے اسے تھیوری کا ریسرچ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں جو ریسرچ ہے وہ اپنی انفرمیشن لیتا ہے کسی بھی ذرائع بلاگ سے لے سکتا ہے یعنی کہ اخبار انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے یا کچھ ایسے اہم شخصیت سے جس پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے یا ان کے ریلیٹر جو فیلڈ میں ان سے لے سکتا ہے ریسرچ تو لائف ایکسپیرینس پر یہ جو ہے بیسٹ کر رہی ہوتی ہے ریسرچ یہی بھی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بولی گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ